ایک مر گئے کتنے افسوس کی بات ہے ایک مر گئے ای لاب یو ای لاب یو ای لاب یو ای لاب یو اندر تو دیکھ لو اے مادر ماشااللہ اس میں سوسو دھوان بھی بہت تیز نکل رہے ربیا اس میں سالان آرام سے پاک سکتا ہے باقی اچھا کراچی کب چل رہے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے وہ تو ڈیٹیل شیئر کرو اسلام علیکم علیکم اسلام احمد صاحب کیا حال ہے جی الحمدللہ اسلام علیکم جی آپ بھی تمام بہن بھائیوں کو ہم دونوں کی طرف سے جمعہ بہت بہت مبارک اور اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام بہن بھائی اللہ کے فضول اکرام سے ٹھک ٹھاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہنسا مسکراتا رکھے آج رابیہ کا نیا کارنامہ دوسرے چینل پر اپلوڈ ہوگا تو آج پک رہا ہے سوہانجنا اور وہ بھی فل دیسی سٹائل میں وید وید چکان کے ساتھ بنا رہی ہیں جی آج یہ ویلیج ٹائپ ریسپی اندر تو دیکھ لو مہم بہت ہمارے اچھا جی آپ یہ کام اس کے چک کریں کہ ادھر سے نہیں کھولا تو موٹر چلا کے تو یہاں جو رہی ہے رابیہ احمد تمہیں پتا کہ ٹینکی پھنڈا پانی ہوتا بہت زیادہ پانی ہے موٹر چلا کے ہمارے ایک خوشکبری بتاؤں گوڈنی سے ایک کتی نے بچے دیا تھی چھوٹے چھوٹے سے رات اچھا ہاں دیکھاؤں ہاں بھی دیکھیں گے کتنے بچے دیئے ہیں یہ دیکھیں جی چھوٹے چھوٹے سے رات کو اس نے کہیں دیا ہے رابیہ یہ جہاں بیٹھی ہے نا ٹھیک ہے کوئی پرانے کپڑے دو تاکہ میں اس کو جہاں اوپر سے ایسے ادھر سے اور ادھر سے ڈھک دوں اور اس کے بچے جہاں چھوٹے چھوٹے سے نہیں نہیں سردی ہے کافی زیادہ تو کبھی رات کو جو ہے نا اس کے بچوں کو کوئی پریشانی نہیں اوپر سے کپڑے ڈال دیتے ہیں ادھر یہ رات دیئے ہیں اس نے بچے ہاں پیارے سے لگ رہے ہیں یہ لوگ میں در سے لوٹی ڈالو پراتھا دو اس ہے وہ آگی دیکھو یہ لوگ یہ لوگ کتنے سارے ہیں وہ اٹھی ہے دیکھو دیکھو یہ اس کو کھلاو چھوٹے 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 سے چھوٹے چھوٹے سے واو کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں ربیا کتنے کیوٹ یہ والا مجھے لگتا ہے یہ والا مرا ہوئے ربیا دیکھو کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں ہاں ہاں کتنے کیوٹ ربیا یہ والا کالے والا نہ اس کو نہ ہم پا لیں گے ہاں جی ویسے تو یہ سارے ادھر ہی ہوں گے کئی جائیں گے تھوڑی یہ یہ اس نے کل نہیں دیئے رات نہیں دیئے یہ دو تین دن کے لگ رہے ہیں اس کا گھر میں نے بنا لیا ہے اور اس کے اوپر ابھی اینتیں وغیرہ رکھ رہا ہوں تاکہ سردی سے نہ بچ جائے ہاں جی دیکھو تاکہ سردی سے جو ہے نا یہ بچے رہیں گے ہاں جی ہاں جی اور تو میں پتہ ہے کہ بے زبان جانور دعائی کرے گا یہ کتوں سے بھی بچیں گے کہ کتے بچے نہ کھا جائیں یہ جائے گی کہاں سے یہ راستہ چھوڑ رہا ہوں نا یہاں سے جائے گی ہاں یہ مینت احمد کی دیکھو مو سے بھاپ نکل رہی ہے بھائی بے زبان ان چیزوں کو اللہ پاک نے انسان کے رحم و کرم پر پیدا کیا ہے بے شک آج سے اس کا جو ہے نا سپیشل کھانا بنانا بے شک اس کو سپیشل کھلانا کیونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انشاءاللہ ان کی دعائیں پتہ نہیں انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں احمد یہ بات ہوا یہ یہاں سے اندر چلی جائے ہاں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہاں سے اندر چلی جائے گی اپنے بچوں کے پاس اندر جا کے بیٹھ جائے گی شاہباز شاہمد شاہباز اللہ پاک آپ کو بھاگ لگائے کتنے افسوس کی بات ہے ایک مر گئے بس ماں تو ماں ہوتی ہے چاہے وہ انسان کی ہو چاہے وہ جانور کی ہو یہ اس دن راڈ لے کے آئے تھے پانی گرم کرنے کے لئے تو اکثر بہن بھائیوں نے کہا تھا کہ یہ بہت احتیاط سے استعمال کرنے ہوتے ہیں بلکہ یہ نہ استعمال کرنے تو زیادہ اچھا ہے لیکن ایسا ہے کہ جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو یہاں سے اس کا پلگ آف کر کے ایسے یہ دونوں باہر نکال کے تو پھر رابیہ چیک کرتی ہے فل گرم ہے تو یہ ایسے بس اب یہ راڈ میں نے لکڑی کے اوپر ایسے جگاڑ بنایا ہوا ہے کیونکہ بالٹی کے کونے ہیں نہیں اوپر لگانے کے لئے اور پانی سے دیکھیں بھاپ کی نہیں اور زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ ہوئے ہوں گے رکھے ہوئے چھے منٹ ہاں پانچ منٹ سے اوپر نہیں ہوئے پانچ منٹ میں فل پانی گرم ہو گیا تو آگ سے تو پھر زیادہ تیز ہیں تو ابھی میں کرتی ہوں بچوں کو فریش کرلو پورے دو دن انتظار کروایا ہے بھائی نے دو دن آج اس کو ٹائم ملایا آگیا ہے کل بھائی کو کول کی تھی تو بھائی نے کہا تھا کہ صبح آ جاؤں گا اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ صبح آگیا ہے خود کی داری بھی بڑی ہوئی ہے بھی اپنی خود بڑھایا کرنا ہاں کل کیوں کہنا یہاں میں کل کام میں فس ہوا دو دن سے انتظار کر رہا ہوں اسلام علیکم کیا حال ہے چاچو ٹھیک ماشاءاللہ میرے بھتیجے نے بہت ہی اچھا کام کیا یہ دیکھیں کہ یہ جگہ بالکل سیدھی کر دیئے اور فرانٹ بھی سیدھا کر دیا ہے ماشاءاللہ کیونکہ شٹرنگ والے آنے والے ہیں نا کافی لوگ احمد یہ کہتے ہیں کہ رب مسجد کا کام کروا ہو آپ کے گھر میں یہ مسئیبت آ جاتی وہ مسئیبت رب کی طرف سے آتی ہے مسجد کا کام رکنے سے نہیں مسجد کا کام ہم نے روکا ہوا نہیں ہمارے مستری ہم سے پیسے پورے لے کر چلے گئے مستری دھوکہ دے گئے ابھی تو کام شٹرنگ شٹرنگ دوسری جگہ لگی بھی ہے وہاں سے وہ اتاریں گے شٹرنگ تو یہاں آئیں گے باقی ان سے بات ہو چکی ہے جی بہت بہت شکریہ اور اس نے یہ کام فیسہ بھی لیلہ کیا ہے لیکن میں نے اس کو خرچہ پانی دیا ہے لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ چاچو یہ میں نا سواب کی نیت سے جو ہے نا میں یہ جگہ سیدھی کر دیتا ہوں بہت اچھا کیا آپ نے بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا ہے لیکن کبوتروں کو اکیلا نہیں چھوڑنا ہم نے ہے نا کتھا کھڑے سے دھپتے تب یہ تو سنا اللہ ہاں بھائی کی آواز ہی نہیں نکل دی اللہ ہاں آواز ہی نہیں دی دوائیں پی رہے ہو دوائیں دوائیں پی رہے ہو ہاں جی تو یہ سوہانجنے کی ریسپی آپ نے مش نہیں کرنی ہے کیونکہ اکثر بہن بھائی کہتے تھے کہ پلیز سوہانجنے کی ریسپی ہمارے ساتھ شیئر کریں تو آج بن رہی ہے ٹھیک ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ہمارے سیکنڈ چینل پر اپلوڈ ہوگی تو آپ نے جا کے لازمی سے دیکھنا ہے اور بتانا ہے کہ اس دفعہ رابیہ نے سوہانجنہ کیسا بنایا ہاں جی اور سوہانجنہ اور یہ میرا بہت زیادہ فیوریٹ ہے بہت زیادہ سٹائل میں اور مٹی کی ہنڈیا میں کیونکہ پچھلی دفعہ کافی لوگوں کا وہ تھا ریاکشن کے رابیہ آپ ہی آپ نے مٹی کے ہنڈیا میں اگر مکس سبزی بناتے ہیں تو اس کا مزہ ہی الگ ہاں جی ریسپی ادھر بن رہی ہے جواد اوپر چھتے چڑھا ہوا ہے ہادیہ ساتھ بیٹھئے یہاں پر بیٹھ کے پڑھ رہی تھی اور بیگم صاحبہ یہاں دھوپ سے بچ کے یہاں ابھی دھوپ دھوپ سے کوئی تیکھی آ رہی ہے رابیہ دکان بھی کھولی ہوئی ہے جی ساتھ میں دکانداری بھی ہو رہی ہے اور ادھر ریسپی بھی بنا رہی ہے اچھا رابیہ کیا کیا چیز ختم ہو گئی ہے میں نے دیکھا ہے کہ دودھ باقی تھوڑا سا رہ گئی ہے ہاں دودھ ہے دھوڑا سا رہ گئی ہے انڈے تو ایک کریٹ ابھی رہتا ہے دودھ کے تین ڈبے رہ گئے ہیں صرف دودھ بھی ختم ہو گیا اور یہ پاپڑ تو ابھی ہیں بچوں کے نا اور بلے بلے بھی ختم ہو گئی ہے ہاں وہ والا ڈبا بھی ختم ہو گئی ہے اور سوپر دس والا ختم ہو گیا سوپر دس والا بھی یہ چیزیں سب لکھ لو یہ چیزیں سب لکھ کے نا تو پھر کل چلیں گے اور یہ سمالیں گے اچھا یہ والے پاپے نہیں چلے وہ والے چلے ہیں زیادہ ہاں وہ زیادہ چلے ہیں یہ بھی چل گئے اس کے دو تیلے ختم ہو گئی ہیں یہ والے پھر بھی کم چل رہے ہیں وہ والے زیادہ چلے ہیں بچوں کے ایٹمز زیادہ چل رہے ہیں ہاں جے ہاں جے ہاں جے زیادہ ابھی انہی چیزوں پر فوکس رکھنا ہے جو چیزیں زیادہ چل رہی ہیں ہاں جے ہاں جے ہاں کا ٹائم ہے نہا لو ابھی سکول سے آیا ہے نہا کے کپڑے پہن لو جلدی سے چینج کرو کیا ہے کیا نکلا ہے ساری چیزیں تو تم کھا رہے ہیں پیسے دیں ہیں اس کے تم میں دوں گا پیسے میں دوں گا دی پیسے میں دوں گا یا اپنی اممہ سے لیں گے اممہ کے پاس اچھا جی ایسا ہے بہن بھائیوں کہ یقین کریں کہ آپ سب سے ہمارا ایک رشتہ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر ہم ایک دن بھی ویڈیو نہ بنائیں تو ہمیں خود کو چین نہیں آتا اور آپ لوگوں کے جو کمرس ہمیں ریڈ کرنے کو ملتے ہیں کہ پلیز جو ہے نہ ویڈیو دیں پلیز ویڈیو آپ لوگوں سے ایک عجیب سا لگاؤ عجیب سا رشتہ عجیب سا سب کچھ ہو گیا ہے آپ لوگوں کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے آپ سب ہماری ایک فیملی ممبر کی طرح ہم آپ کے ساتھ اپنی گھر کی ہر وہ چیز شیئر کرتے ہیں اور ہر بات آپ سب بہن بھائیوں سے ہم شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں کی محبتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں پیار ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جس کے ہم بہت زیادہ ہم تھینکس کہنا چاہیں گے آپ سب بہن بھائیوں کو بیگم صاحبہ آج کچھ چپ چپ ہیں اب یہ مجھے پتہ نہیں کہ کیوں کیونکہ رشتے کی ساری بات اسی نے کی ہے اب یہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گی کہ رشتہ کون کروا کے دے رہے ہیں وہاں سے آفر ہوئی ہے جی اور کافی بھائی بہن بھائی یہی کہہ رہتے ہیں کہ آپ کسی کی بچی کی زندگی برباد نہ کریں یہ نہ کریں وہ نہ کریں ان کی پہلی بیوی کوئی منع کر لیا ہے تو ہم نے سو دفعہ منعایا ہے سو دفعہ بولا بھی ہیں لیکن اس کی یہ ایک ہی رٹ ہے کہ میں نے نہیں آنا میں نے یہی نہیں آنا تو اس کے وجہ سے ہم اس کی دوسری شادی کروا رہے ہیں کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آخر انسان اکیلا کب تک زندگی گزار سکتا ہے اٹھارہ بیس سال ہو گئے اس بات کو بھی اگر آنے والے ہوتے ہیں تو چار پانچ سال میں ہوتے ہیں کہ کون سا گھر ایسا جہاں میہا بیوی کا لڑائی نہیں ہوتی ہے ہماری بھی ہوتی ہے اور ایسی ہوتی ہے کہ ہماری جب لڑائی ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے کہ زمانہ دیکھتا ہے دنیا دیکھتی ہے ہے اور کتنے دیر کی ہوتی ہے ہے اور جب سلا ہوتی ہے ہوتی کی کہتے ہیں کہ باب نہیں ہوتی کیتنے دیر ہے یہ نواز کو پتا ہے نواز ہے کہ ہماری لڑائی ہوئی تھی اور کتنے دیر کی نواز جب ہم لوگ ویڈیو شوٹ کرنے کے لئے گئے تھے تو نواز کہا تھا کہ آؤ آؤ مجھے مارو مارو انہوں مارو انہوں مارو انہوں نے کہند کہ کرو نکلی تا ہے نا دیا کہ لڑائی سی جدھو کرو بہر نکلی نے کہہ دیا میں نے این ویڈیو بنا دیتے ہیں این پوز بنا دیتے ہیں جی ربیہ ابود سے اکسر بہن بھائی کہتے ہیں جی میں بھی کہتے ہیں کہ آپ بہت پیار کرنے والے شوہر ہیں جی بہت شکریہ اور یہاں پر میں آپ سب کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ رابیہ جو ہے نا وہ ایک آنیسٹ بائیف ہے اور بہت ہی اماندار ہے میرے ساتھ میری لائف کے ساتھ اور بہت زیادہ پیار کرنے والی ہے اللہ پاک اس کو سلامت رکھے اور اس کا سایہ میرے بچوں پہ ہمیشہ سلامت رکھے اسی کی وجہ سے میرے گھر میں یہ رونکے ہیں ماشاءاللہ میرے بچے کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں تو یہ سب اللہ پاک کی طرف سے ہے اور اس عورت کی وجہ سے ہے تھانک یو آئی لاب یو آئی لاب یو آئی لاب یو آئی لاب یو ٹو کیا چاہتی ہو دی مائی کیا کر رہے ہو ٹافی کھا رہے ہو بانڈ رہے ہو بانڈ رہے ہو دیکھو نا پہلے دروازے میں جیسے بیٹھ کے مانگ رہے ہوتے ہیں پہلے اس کو دے دو میں چار کھاتا ہوں کتنے کتنے دے دا مدی اتنا 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 ایمان داری نال دے نا ہیک ہیک دے نا والا کوئی اتوان لاتی ہے میں بڑی ہاں یہ کہہ رہی ہے میں بڑی ہوں ہیک میرے کھنا ڈیسے ہیں ہیک دے ہیک 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 ابھی ابھی ہاں مٹھی ہوئے جڑی بس 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 باقی بچوں کو دے دو یہ لو بچوں کو دے دو چلو میں اس کو دے دیتا ہوں یہ لو یہ دیکھیں جی بیٹھے ہوئے کیسے یہ اور یہ دیکھیں اصل میں سردی میں بیٹھ کے کنوں کھانے کا اپنا ہی مزا ہے ابھی میں رابیہ کو کھایا کہ یہ فروٹر منگاؤ گھر سے اور وہاں چار پائی پہ بیٹھ کے دھوپ میں دونوں بیٹھ کے کھاتے ہیں ان کو دھو لو پہلے بیگام صاحب ہاں فروٹر کھانے ہیں کھٹے نکلے احمد صاحب کو کوئی چیز کا لینے کا طریقہ نہیں ہے یہ آتا ہے تو تم خود لے لیتی احمد یہ مجھے بھی نظر آئے تھے تو میں نے نہیں لیا مجھے پتا تھا یہ کھٹے یہ کھٹے ہیں جواد کھٹے ہیں جواد کھٹے ہیں زیادہ تو نہیں ہے نا لے لو لے لو تم بھی لے لو لے لو ایک لے لو نمک کی تھیلی میں نمک بھائی ہیں اس کے ساتھ سردیوں میں بیٹھ کے جی کنوں کھانے کا جو مزہ ہے نا دھوپ میں نمک لگا کے ہوئے 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 اور اگر بیگراؤنڈ ایسا ہو تو پھر کیا ہی کہنے ہو جاتے ہیں کیوں ابھی دھندے نہیں پڑھ رہے ہیں ابھی دھندے اللہ کا شکر ہے کہ نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں رابیہ کہ جب دھندے پڑھنا شروع ہوئی نا میں تو بھائی باہر نہیں نکلوں گی میں تو اندر بستر میں پڑھ رہوں گی تم جانے تمہاری ریسپری جانے آپ بنانا آپ دینا نہیں جب تک ہم ایک کام کرتے ہیں نا ایک وہ اس کونے پہ جو ہے نا جیسے نواز سے بھی میری بات ہوئی ہے تو ایک کچھن بنوا لیتے ہیں نا نواز ابھی آئے گا نا کچھن بنوا لے سیڑھی بنوا لے ابھی تم موقع دے دو کمنس کرنے کہ سیڑھی نہیں بنوا کے دے میں بار بار اوپر نہیں چڑھ سکتی ان سیڑھیوں سے وزن ہلکہ کر لو نہیں سیڑھی نہیں بنوا کے دو سیڑھی بنوا کے دے رہا ہوں آٹھ رات تو دیا ہوئے اب وہ آجے کم بنوا کے آئے گی آٹھ رات تو تمہارے سامنے دیکھی آئے اب وہ بنائیں تو وہ آ کے فٹ کر کے جائیں گے آ جائے گی آ جائے گی ریلیکس رہو ریلیکس رہو کول ڈاؤن کول ڈاؤن چیک کر رہا ہوں کون سا کھٹا ہے یہ مٹھا ہے ایک ایک نجال کے دو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت ٹیسٹی ہے مٹھا ہے مٹھا چلو چکر ہے ایک تو مٹھا نکلا ہاں جس دن بیگم صاحبہ کوئی ریسپی ٹرائی کرتے ہیں ہم بہت زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے بھوک بہت لگی ہوئی ہے ٹائم میں آپ کو چیک کر رہا ہوں تو سواتین ہو گئے بیگم ابھی کتنا ٹائم اور ہے بس زیادہ نہیں ہے تھوڑا سے ابھی تو وہاں سے دھنیا بھی لینا ہے دھنیا آج لے کے نہیں آئے آپ ہاں دھنیا تو خیر ہمارا اگا ہوا ہے وہاں پر وہاں سے ہم لے لیں گے اس کا تو مسئلہ نہیں ہے باقی اچھا کراچی کب چل رہے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے وہ تو ڈیٹیل شیئر کرو ہاں کراچی آج میں شام میں پھر بھانجے سے بات کرتی ہوں اس نے میرے بینوں سے بات کی اپنے بو سے یہ نہیں میں کرتی ہوں بات ہے کیونکہ رابیہ نے جو جس کے لیے بات کی ہے وہ پہلے جو ہے نا رابیہ کے رابیہ کا قضان ہے وہ بیچارہ جو ہے نا فوت ہو گیا ہے تو وہ بیچاری ہو گئی ہے بیوہ اور وہ ہے بھی سمجھ لیں بچے نہیں ہیں اور وہ بلکل غریب سی ہے حالانکہ یہ مشورہ میں نے رابیہ کو دیا تھا کہ تم جو ہے نا ان سے بات کرو تو رابیہ نے رات کو فون کیا تھا اپنی بھانجی کو جس میں اس سے بات کی ہے تو پھر اس نے کہا ہے کہ خالہ میں آج بات کرلوں گی پھر میں آپ کو بتا دوں گی تو پھر آپ لوگ جو ہے نا کراچی آجائے اتنا تو یقین ہے کہ وہ جو ہے نا اوکے ہو جائے گا ہاں جی بات ہو جائے گی الحمدللہ یہاں پر بھی ہم نے جو ہے نا دیکھنے کے لئے جانا ہے ایک دو دن تک باقی کہتے ہیں نا کہ جہاں نصیب وہیں کہتے ہیں کہ جاں بیری پکتی ہے پتھر تو جاتے ہیں اور بھائی کہہ رہا ہے کہ میں شادی جو ہے نا نہیں کروں گا اس نے بھی شاید اپنے لئے کوئی پسند کی ہوئی ہے ہاں 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 ہا کبوتر بھی دعا مانگ رہے ہوں گے کہ بھائی کی آواز بیٹھ گئی اور کبوتروں کو ہاتھ ہوتھ 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 جو ہے نا کرتے رہتے تھے تو اس سے جو ہے نا کبوتر رہے ہوتھ ہوتھ اکسی کو سہی ہے اکسا کیسے کرتا تھا بابا ہٹھ بدلہ آج ہم نے چار پائی یہ بھی بہر لگائی ہوئی ہے ادھر اور یہ چار پائی بھی ادھر ہم نے لگائی ہوئی ہے اور ہماری کی ویڈیو یہاں پر بن رہی ہے اور میری کوکنگ کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے رابیہ احمد بلوگ کو سبسکرائب کر لیں جلے سے لائک شیئر اور کماتل کر لیں کیونکہ رابیہ جو ہے نا دیسی دیسی ریسپی جو ہے نا اس چینل پر لے کے آلتی رہتی آج پتہ ہے اس نے وہ سامنے سوانجنے کا درخت آپ کو نظر آ رہا ہے وہ والا وہاں سے ہم نے جو ہے نا سوانجنہ وغیرہ لیا ہے تو اس حساب سے جو ہے نا آج یہ رابیہ ریسپی بنا رہی ہے سوانجنہ وغیرہ بھی دیکھنے کے لیے میرے رابیہ احمد بلوگ کو آ جائیے گا سبسکرائب کر لیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا کلرفل اور ٹیسٹی لگ رہا ہے یہ ابھی اس کے اندر چکن وغیرہ بھی ڈالا ہوا ہے تو یہ رابیہ بنا رہی ہے آپ اسے یعنی کہ چکن میں بنا سکتے ہیں مٹرالو میں بنا سکتے ہیں بیپ میں بنا سکتے ہیں اور آپ اسے خالی بھی بنا سکتے ہیں تو کراچی سے ہمیں آفر آ چکی ہے انشاءاللہ ہم لوگ بہت جلدی کراچی کا سفر کرنے والے ہیں اگر یہاں پر بات بن جاتی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں بنتی تو پھر ہمیں کراچی جانا ہوگا آپ سب بہن بھائیوں کی نیک تمنا ہے اور دعائیں ہمارے ساتھ ہیں اپنا آخر میں ہم وہی کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ جہاں رہیں ہمیشہ خوش رہیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں رہیں اللہ پاک جمعہ کا دین ہے آپ کو وہ خوشیں دیکھنے نصیب کریں جن کی آپ کو انتظار اور منتظر ہیں تو اسی نیک تمناوں اور نیک خواہشات اور نیک دعاؤں کے ساتھ آپ سب بہن بھائیوں سے علویدہ چاہیں گے زندگی بخیر تو کل ملاقات ہوگی آپ سب بہن بھائیوں سے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال دعاؤں میں رکھئے گا یاد مجھے دیجئے گا رب احمد کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان رب سوڑیں دے حوالے تو بیگم کی امیزنگ سی ریسپی تیار ہو کے گھر آ چکی ہے تمہیں چکن ڈال کے دوں یہ خالی سوالی نا نہیں چکن نہیں سوالی نا دوں ہاں صرف سوالی نا چکن میں نے ایک بوٹی ڈال دی ایک بوٹی بھائی ہو دے بس کھا کے دیکھیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے موہ سے پانی ٹپک رہا ہے رابیا جاو پمکار رابا